اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج خاص مہمان واسکو کے بشیر خان صاحب جڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک جد جہد کوشش کر رہے ہیں اور ایک بہترین اتحادی جماعت کو وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں اور اسی کام کو لے کر وہ محلے محلے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک جا کر مسلمانوں کو اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ موجودہ حالات جس طرح رنما ہوئے ہیں اگر اس کا کوئی واحد حل ہے تو وہ امت کے متحد ہونے میں اتحاد میں ہیں تو لہٰذا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر خان صاحب آپ جو کام جس طریقے سے انجام دے ہیں اموماً گوہ کا اگر ذکر ہوتا ہے تو یہاں پر سائلانی یعنی کہ یہاں پر فورنرز جو آتے ہیں یا پھر یوں کہیے کہ کیسینوں کے اڈے ہیں ڈانس بار ہے غلط کاموں کے تذکرے اکثر گوہ کو لے کر ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو ایک جد و جہد ایسے جگہ پر جہاں پر گوہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے سامنے غلط چیزیں آ جاتی ہیں ایسے میں آپ نے جو دین کا کام امت کو جوڑنے کا ایک کام لیا ہے تو اس تعلق سے بتایا یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے نوازی ہے اس کو میں پورے اقین کے ساتھ ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں بزرگوں میں جو آج اس کی وجہ سے آپ ہم پورے مسلمان دنیا کے مسلمان مار کھا رہے ہیں جو خلاف رسول اور خلاف شریعت خلاف سنت جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت نقصاندہ ہے اس لئے ہر طرح سے تو میں سوچا کہ ویسے بھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہر محلے میں کہ ہر پچاس گھر کی ایک محلہ بنائے اس میں اسی محلے میں رہنے والے پانچ نوجوانوں کو ہم نے کہا کہ تم پچاس گھروں کے گھر والوں کی تم جائزہ لے لو وہاں پہ سروائی کرو کہ وہاں پہ کتنے کو نیڈی ہے کتنے ضرورت محلے رہشن کے لئے دوائی کے لئے اور ہمارے پچاس گھروں میں صرف دو گھر نیڈی گھر ملے جو کہ پوری طرح سے پانچ چھ مہینے ہوئے ہم لگاتار پورا مہینے کا رہشن دے رہے ہیں وہ بچے وہاں سے فن اکھٹا کر کے اور دوائی پوری طرح سے دے رہے ہیں یہ دو چیزیں ابھی چالو چالو ہے کیوں کہ یہ مین بات ہے خدمتیں خلقی نہیں ہیں بلکہ مین یہ ذریعے سے ہماری یونیٹی میں کچھ وہ چیز بنے گی اس لئے یہ کام شروع کیا ہے مین مقصہ ہمارا ایجنڈا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یونیٹی بن کر اگلے کام کس طرح سے آئے اسی طرح سے ہمارے بارا تعلقہ بنیں ہم محلے کے اندر کے ایک دس دس بارا محلے بنیں گے تو دس بارا کمیٹیاں بنیں گے تو اس میں سے دو دو بھی لیں گے اگر دس کمیٹیاں بنیں گے تو بیس کی ایک جماعت بنیں گی تیہادی جماعت بنیں گی پورے گئے کی جو پورے ہم خیال کے ہوں گے would like minded پیپل رہیں گے اس میں اسی طرح سے اگر بارا ہوں گے تو چوبیس جنہ کی بنیں گے تو یہ ایک تعلق ہے کہ چوبیس کی کمیٹی بنے گی تو آخری کے بارہ تعلق ہمیں اس طرح سے کمیٹیاں بنے گی تو ہر تعلقہ سے ہم پانچ پانچ لیں گے تو ایک سپریم بوڈی یعنی کہ پوری گراہ سرور سے اتحاد ہو کے ہم پورے گوئے کا گوئے کے صرف مسلمان ہی نہیں برکہ پورے گوئے کی انسانیت تو ہم سبق پہنچائیں گے کہ اتحاد کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں ہر انسان سے ہم کتنے لائل ہیں ہم کتنے سنسر ہیں ہم کتنے ایماندار ہیں یہ ہم کو جسکلوز کرنا ہے جی جی بہت شکریہ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا کہ گوئے جیسے آپ نے جیسے سنا آپ سبھی نے کہ گوئے جیسے علاقے میں بشیر خان صاحب اس طرح کے اتحاد کے امت کے اندر اتحاد کی فکر کو لے کر کام کر رہے ہیں میں ان سے یہ سوال کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے کہ ہم بیلگام سے ہیں تو بیلگام کے اکثر محلوں میں گانجا نوشی اور شراب کی طرف نوجوان نس لگ جاتے ہوئے آپ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر تو یہ تمام چیزیں عمومن پائی جاتے ہیں عام پائی جاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ مسلم نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کتنا مشکل آتا ہے یا وہ طرح کا ماحول آپ کو نظر نہیں آئے یہ آپ نے جو کہا یہ ایک دوم بلکل صحیح ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تو میں سمجھ پوری بھارت میں بھی یہ اتنا غلط ماحول نہیں رہے گا جتنا کہ یہاں پر ہے بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ان سے سب ہٹ کے ہم کو کام کر رہے ہیں بچے تھوڑے ہیں ہمارے میں لیکن ہمیں پوری کوشش کریں گے اور ان کو ڈائیورٹ کریں گے اس طرف جہاں ہمارے امید ہے کہ ہمارے مسلمان پہ پہلی بات تو اس بات پہ وہ آتا ہے مجھے جذبہ آتا ہے کہ ہم مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں پر پورا بھروسہ آئے اور مجھے ناز و فقر ہے کہ ان کو سمجھانے کے بعد میں وہ ضرور یہ نیک کام کو رجوع ہو جائیں گے اور تبدیل ہو جائیں گے ان کی خیالات یہ ہمارے امید ہیں یہ صرف اور صرف اتحاد کی بیس پر اتحاد کی بنیاد پر ہی ہم کام کر سکتے ہیں یہ جو اتحاد کا کام اپنے شروع کیا ہے کہ امت کو کسی طرح سے جوڑا جائے کیونکہ تمام مسائل کا حل اتحاد میں ہے ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خرشید موبین انلام اقبال نے کہا ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں تو جس طرح سے ہم اگر ایک ہو جاتے ہیں تو بہت سارے کام آسانی سے آپ اس کو گوہ جائسے ہیں علاقے میں چھوٹا ہے گوہ اور یہاں پر اس طرح سے مذہبی تشدد کا ماحول بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جس طرح سے دوسرے ریاستوں میں اور خاص کر اگر کرناٹک کی بات کی جائے تو اب تو آئے دن کچھ نہ کچھ کہانیاں لے کر فرقہ پرست آئی جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے سر تو آپ اس کو کیسے کام کو انجام دیں یہ صرف اور صرف ہم یونیٹی کے بیس پر بنیاد پر ہی کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے خدمت جو شروع کیا ہے خدمت شروع کیا ہے صرف ایک ایک بہانہ ہے خدمت بلکہ ہمارا ایکچول ایجنڈا ہے کہ ہمارے میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو تو وہ بنیاد پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے ابھی دو کہ آج تک ہم حالا کے حالا کے فرلکہ سے ہم نے کام شروع کیا ہے لیکن ہم کام بات نہیں کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے نہیں بولنا چاہتا ہم اچھا نہیں لگتا ہم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دین آئے ہم بتائیں گے آپ کو کر کے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے مسلمان جو نوجوان بچے اس بات کو غور کریں گے اس بات پر تاکہ ان کا مستقبل اسی بات میں خوبصورت ہونے والا سمارنے والا ہے یا ہمارے میں یہ شعور آنا چاہیے اقلمندی آنا چاہیے کہ بس اس نیک کام کو کس بھی حالت سے اپنے پر لینا چاہیے منفرد طور سے لینا چاہیے نہیں کہ دوسرا کرے گا دوسروں کو ہم بتائیں گے کرنے کے لئے نہیں خود کو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا اور پوری رضا الہی کے اندر دائرے کے اندر ہم کو پوری طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا پڑے گا یہ بہت ہارڈ کام ہے اس لیے کہ ہمارے خون میں شیطان ہے اس کے ساتھ ہم کو فائٹ کرنا اس کے ساتھ میں ہم کو لڑنا پڑے گا اپنے آپ کے ساتھ میں لڑنا پڑے گا دوسروں کو نظر میں نہیں لانے کا میں بنوں گا میں مسلمان پکا بنوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے رضایی رضا مندی میں جو کام ہے وہ میں خود کروں گا یہ ہاتھ نوجوان نے سوچنا چاہے ہر انسان نے سوچنا چاہے یہ ہماری جو اچھا ہی ہے ہماری جو امانداری ہے یہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم غیروں کو اپنے دوست نہیں بناتے غیروں کو ہمارے اس کے اندر شرکت نہیں کرتے ان کو دعوت نہیں دیتے اس لیے وہ ہم سے آلگ رہتے ہیں ان کو معلوم رہے کہ ہماری وجہ سے ان کے کتنے فائدے ہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے یہ کوئی دشمنی کا جو ماحول چل رہا ہے یا تو کوئی اس کا آسوک کا ماحول چل رہا ہے خود بخط انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم گراس روٹ سے اتحاد ہمارا بنتا جائے گا بہت بہت شکریہ بشیر احمد خان بزرگ ہیں اور کافی ایک عرصے سے وہ کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے یہ ہم بات تب بن جاتی ہے جب گوہ جیسے ریاست میں گوہ جیسے جگہ پر جہاں یاشیوں کے اڈے کہا جاتا ہے ایسی جگہ پر دین کے کام کو امت کو جوڑنے کا کام امت کے اندر اتحاد محبت لانے کا کام بشیر احمد خان ہم سب کر رہے ہیں امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں نے کامیابیات اور تمام مسلمانوں کو کامیاب کرے اس طرح کی دعا بھی وہ دے رہے ہیں تاکہ ہم صرف نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ جو بھی دلیت پچھڑا جو اقلیتی طبقہ ہے جو پسے ماندہ تب انسانیت کے لیے ہم کھل کر کام کرنے والے بنیں اتحاد نیو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ